ہیلو دوستو ویڈیو میں بات کریں گے بچوں کے سیکر ویواہ کے لیے اپائے کو لے کر آج جو اپائے بتانے والی ہوں یہاں بہت ہی سرل ہے اور ساون کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں ضرور یہ اپائے کیجئے گا بھولینات اور ماتا پاروتی کا یہ اپائے ہے یہ بہت ہی اچوک ہے اور سٹیک ہے درس کو بھولینات اور ماتا پاروتی کا یہ اپائے بلکل کارگر ہوتا ہے اگر آپ شدہ اور بھکتی بھاوہ کے ساتھ ان کی پوجا کرتے ہیں تو آتی سیگر آپ کی سبھی منوکامنائیں پون ہو جاتی ہیں ویسے تو دیکھئے ہر سو موار بھولینات اور ماتا پاروتی کے نمیت ہوتا ہے لیکن کچھ ایک وشیس ایسے مہینے ہوتے ہیں جس کے سو موار بہت ہی چمتکارک ہوتے ہیں بھولینات ماتا پاروتی کی بھولینات کرنے کے لئے آج اس ویڈیو میں جو اپائے بتانے والی ہوں اس اپائے کے مادیم سے آج تک لاکھوں لوگوں کی سادیاں ہو چکی اور یہی ایک ماتر ایسا اپائے ہے جو جلد سے جلد اپنا اثر دکھانے لگتا ہے درس کو آپ سب اسے ریکرسٹ ہیں ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھئے تب ہی آپ کو سارے اپائے اچھے سے سمجھ میں آئیں گے اور یدی اپائے سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اپائے کو کیسے کرو گے اور یدی کرتے بھی ہو تو گلت کرو گے جس کا ریزلٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملنے والا ہے اس لئے میں ہمیسہ یہی کہتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو بہت ہی دھیان سے اور انتر تک ضرور دیکھئے گا چلیے باگے بڑھتے ہیں اپائے کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے رشتے آ رہے ہیں لگاتار رشتے والے بات بھی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ رشتہ پوری طرح سے پکا ہو جائے گا پر بات تے نہیں ہو پاتی ہے لیکن پھر بھی نہ جانے وہ لوگ رشتہ کیوں نہیں تے کرتے ہیں کیوں چلے جاتے ہیں آپ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو بھولے نات ماتا پاروتی یہ ایک ایسا اچھوک اپائے بتانے والی ہوں جسے کرتے ہی جو بھی رشتہ لے کر آئے گا اس کا دماغ ایک دم سے پلٹ جائے گا یعنی کی جو رشتہ کرنے آئے گا اس کا من پریورتن ہو جائے گا اور وہ رشتہ پکا کر کے ہی جائے گا اپائے تو کرنا کیسے ہے اپائے کو کرنے کی ویدھی کیا ہے سب آپ کو وستار سے بتاؤں گی تو اس اپائے کو سومار کے دن کرنا ہے اگر آپ ساون کا سومار چنتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے نہیں تو آپ کسی بھی سومار کو اس اپائے کو کر سکتے ہیں کوئی منعی نہیں ہے کہ آپ صرف ساون کے مہینے میں ہی اس اپائے کو کریں لیکن ساون بھگوان سنکر کو آتے ہیں تپریہ مہینہ ہے اور اگر آپ ساون میں کوئی بھی اپائے کرتے ہیں تو وہ کافی کارگر ثابت ہوتا ہے اور بھگوان سنکر کا سمپون آسیرواد پرابت ہو ہوتا ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے سروپرتم صویرے اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد میں نہا دھو کر کے اس اپائے کو کر سکتے ہیں اگر آپ آفیس جاتے ہیں کافی پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ اپنے لیے سویم کرنا چاہتے ہیں لیکن اسکول کالیز وغیرہ جاتے ہیں آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہے تو آپ سام کو بھی اس اپائے کو کر سکتے ہیں کوئی ایسی دکت کی بات نہیں ہے کہ سبہ ہی کرنا ہے پر سبہ برحمہ مہورت میں جیدہ اچھا ہوتا ہے سام کو بھی آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے پوجہ گھر میں نہا دھو کر کے بھگوان بھولینات اور ماتا پارواتی کے چطر کے سامنے ایک دیپک پرجولیت کر لیں دیپک پرجولیت کرنے کے بعد سب سے پہلے گنپتی ماتا پارواتی کارتی کے ان سب کو یاد کرتے ہوئے اپنے منوکامنا پورتی کی پراتھنا کریں اگر بھگوان سنگر کے پورے پریوار والی فوٹو ہے ایک ساتھ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ اپنے من میں بھی اسمرن کر سکتے ہیں اپنے منوکامنا پورتی کے لیے اپنے بچوں کے ویواہ میں جو بادھائیں آ رہی ہیں رکاوٹ آ رہی ہے ہوں آپ کو اس کے ساتھ ہی بچوں کے ویواہ میں جیسی رکاوٹ نہیں آتی ہے سب سے الگ الگ کارن ہوتے ہیں تو آپ کے جو بھی کارن رہتے ہوں بچے کے ویواہ کے ٹلنے کے کیونکہ ویواہ کا یوگ نہیں بنڈا آپ اسی ویگن بادھا کو دور کرنے کے لیے وینتی پراتھنا کریں گنپتی بھگوان ترنت آپ کے ساری ویگن بادھا ایک ساتھ دور کرتے ہیں پھر اس کو ماتا پارواتی جو ماں گوری ہیں یعنی کی ماتا درگا کا سوروپ ہے ان کی ویواہ سے جوڑی سبھی منوکامنائے ترنت پرن کرتی ہیں سب سے پہلے لیجی ایک لاؤنگ کا جوڑا دو لاؤنگ کو لینا ہے لاؤنگ اس لیے کیونکہ ساسر کے انصار دو جوڑا لاؤنگ جو ہے بھگوان سیو شکتی کا پراتیق دونوں لاؤنگ سیو شکتی کا پراتیق ہوتے ہیں اس لیے ایک جوڑا لاؤنگ کا لینا ہے دو لاؤنگ کے ساتھ آپ لیجئے تھوڑی سی مصری اور اس کے ساتھ لیجئے ایک روپے کا سکھا ایک روپے کا جو سکھا لینا ہے وہ آپ کو پیتل والا لینا ہے اگر آپ مان لیجئے کہ آپ کو پیتل والا سکھا کہیں سے بھی اپلبد نہیں ہو پا رہا ہے بہت کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوے والا بھی سکھا لے سکتے ہیں اب آپ ان تینوں چیزوں کو لے لینا ہے اور تینوں چیزوں کو ایک پلیٹ میں رکھ لیجئے اور ایک پلیٹ میں رکھ لینے کے بعد اس کو ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے بھولینات ماتا پاروتی کی آگے اس میں سے دو لاؤنگ اٹھا کر کے ارپیت کر یہ تو اتنا سا کام آپ کو کرنا ہے کہ دو لاؤنگ اٹھا کر بھولینات اور ماتا پاروتی کے آگے ارپیت کر دینا ہے ارپیت کرنے کے بعد ان کے آگے بچوں کے سیگر بیوہا کی پراتھنا کرے اگر بیتا ہے اپنے سنتان کے لیے اس اپائے کو کر رہے ہیں تو اپنے بچے کے سیگر بیوہا کے لیے پراتھنا کرے اگر بچہ خود کر رہا ہے تو وہ خود کے بیوہا کے لیے سیگر بیوہا ہو جائے ایسی پراتھنا کرے تو درس کو ایک بات میں آپ کو کلیر کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس اپائے کو مندر میں کرنے جائیں گے تو آگے چل کر جیسے ہی یہ اپائے کا پریوگ بتاؤں گی آپ اسے پورا نہیں کر پائیں گے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس اپائے کو اپنے گھر میں ہی کریں یہاں تو ہوئی پہلی بات دوسری بات یہاں ہے کہ اگر سیو لنگ ہو آپ کے یہاں تو سیو لنگ پر بھی اس اپائے کو آپ کر سکتے ہیں اور اگر چتر ہو تو چتر کے آگے بھی آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے دو لوگ آپ نے ارپیت کر دیا ہے اب اس کے بعد سے جو پلیٹ میں آپ کے پاس جو سکھا اور میسٹری ہے تو اسے پہلے روپے کا سکھا بھگوان بھولینات ماتا پاروت کے آگے آپ کے پاس جو میسٹری والا پلیٹ ہے اس کے بھولینات کے آگے رکھ دیجئے اور ہاتھ جوڑ کر وینیتی پراتھنا کرے بچوں کے ویوہ کے یوگ بننے کے لئے جو آپ اپائے کرنے جا رہے ہیں اس اپائے میں آپ سفلتہ دینا بچوں کے ترنت ویوہ یوگ بنے ان کے جتنے بھی جنم کنڈلی میں ویوہ دوست ہیں وہاں سب آپ کی کرپا سے ختم ہو جائیں لیکن آپ جانتے ہیں بچوں کا ویوہ نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشان ہے اس لئے ان کے ویوہ کا دوست سماپ تو ہو جائے اور سیگر ہی ان کا رسطہ پکا ہو جائے ان کا ویوہ تیہ ہو جائے بات بن جائے اس پرکار سے آپ کو ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرنی ہے اور اگر آپ کے یہاں رسطہ کوئی آیا ہوا ہے تو اپنے من پسند کا ہو پسی کی رسطے کے بارے میں سوچتے ہوئے من ہی من میں ایمیج کرتے ہوئے بھولے نات سے پراتھنا کریں کہ یہ رسطہ پکا ہو جائے اور اب یہاں سب کرنے کے بعد آپ ان کے سامنے اوم نمہ سیوائے تی منتر کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں درس کو بہت ہی چھوٹا سا منتر ہے آپ ردرکش کی مالا لے لیجیے یا پھر آپ انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں ردرکش کی مالا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے سنکر بھگان کا کوئی بھی منتر کوئی بھی جاب ردرکش کی مالا پر ہی کرنا چاہیے منتر جاب کرنے کے بعد بھولے نات ماتا پاروتی کی آگے سیو سکتی کے سامنے ترنت ویوہ کی کامنا کی پراتھنا کریں اب یہاں جو چیزیں ارپی تو ہو گئیں اس کے بعد بھولے نات کی آرتی وغیرہ کریں آرتی کرنے کے بعد یہ دو چیزیں ہیں آپ کی لانگ اور مسترین دونوں کو آپ کو اٹھا اور ایک کسی کاغج کی پڑیے میں رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کو رکھ دیجئے کئی ایسی جگہ پر جہاں کسی کی نظر نہ پڑے اور جو سکہ ہے اسے بھولی نات کے مندر میں پہنچا دیجئے کسی بچے کو دان کر دیجئے دان کرنے کے بعد جو آپ نے لانگ اور مشری رکھی تھی وہ آپ جس بچے کے لیے سپائے کو کر رہے ہیں اس بچے کے کمرے میں رکھئے جس کمرے میں بچہ زیادہ سے زیادہ سمیہ بیتیت کرتا ہے اس کمرے میں رکھ دیجئے آپ دیکھیں گے ترنت ویوہ کا یوگ بننا سرو ہو جائے گا تو اب آتی ہے کیا تو جیسے ہی سامنے والی یعنی رستے والے اگر رستہ لے کر آتے ہیں جب بھی دو چار دن میں دس دن میں یا پھر نیا کوئی رستہ آئے جیسے کی کیونکہ اس کا اثر ترنت ہوگا نیا رستہ آئے جیسے ہی نیا رستہ آئے اس مصری اور لونگ کو ان لوگوں کے کسی پی آئے پتار میں یعنی کی پینے والے پانی میں یا پھر جیسے سربت دے رہے ہیں اس میں پریوگ میں لے لیجی جیسے چائے میں آپ پریوگ کرتے ہیں تو اس میں آپ لونگ بھی یوز کر سکتے مصری بھی تو چائے بہت 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 اپشن ہوگا چائے میں اس کو یوز کر دے سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا دماغ پریورت ہو جائے گا اور بچے کا رسطہ پک ہو جائے گا دوستو آپ اس اپی کو ضرور کیلئے اور بتائیے کہ آپ اپی اگر اچھا لگا چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں نہ بھولیں دھنے بات